نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ناظرین نیکس کالر کون ہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام علیہمد اللہ وبرکاتہ جی میں سلمان بول رہا ہوں ویلیم سپورٹ پینسلوینیا سے جی جی فرمائیے مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب کسی مسلمان انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کو دفنائے جاتا ہے قبر میں پھر اس کے ساتھ تین سوال کیے جاتے ہیں منکر نکی جو فرشتے ہوتے ہیں اسے تین سوال کرتے ہیں پھر لیکن جب کسی ہندو انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کو تو جلائے جاتا ہے تو کسی ہندو انسان سے پھر تین سوال کیسے کیے جاتے ہیں اس لیے کہ اس کو تو جلائے جاتا ہے تو وہ قبر میں نہیں ہوتا ہے وہ تو اس سے دین سوال کیسے کیے جاتے ہیں مسلمان سے تو قبر میں ہوتے ہیں لیکن ہندو کو تو جلائے جاتا ہے ہندو انسان کو تو اس سے کیسے ہوتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہے کیونکہ قبر کہتے ہیں ما یقبرو فیہی کہ وہ چیز جس کے اندر جو ہے اس کو پور دیا جائے اس کے اندر دفران دیا جائے اس کو قبر کہتے ہیں اب دیکھیں حضر یونس علیہ السلام کو مشری کے اندر اللہ نے ڈال دیا تو ان کی قبر مشری تھی مشری ان کی قبر ہے تو اس کے اندر آپ رہے اتنے عرصے اس کے بعد پھر نئے طریقے سے پیدا ہوئے اور بتلانا مقصود تھا وقت کے لوگوں کو اسی طریقے سے زمین کی قبر کے اندر رہنے کے بعد بھی ایک نئے سیرے سے تم پیدا ہو جاؤ گے جیسے یونس علیہ السلام نئے سیرے سے پیدا ہوئے جو آج میں دیکھیں بلکہ بچوں کی طرح پیدا ہوئے اور نئے سیرے سے ان کی تربیت کا پروسیس آر نشنما کا ہوا تو قبر اصل میں اسی کو نہیں کہتے جس کو ہم گڑا جو قبر کا ہاں ما یقبرو فیہی اس کی دیفنیشن ہے اب وہ آگ کے ذریعے سے جو جلا دیا راک بن گی اب اس کے اجزائے جسم جو ہے جہاں جہاں موجود ہیں بس وہ اس کی قبر ہے درندے نے اگر کھا لیا شیر نے کھا لیا انسان شیر کے جہاں جہاں میدے کے اندر وہ اس کی قبر ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی قدر سے شان یہ ہے کہ اللہ اسی جگہ پہ اس کو جمع کر کے وہیں پر یہ سوال جواب شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ایک راک بنا دیا ہندو کو جلا دیا تو راک جلنے کے بعد اب راک کے اندر اس کے اجزائے سارے موجود تو اللہ تبارک اگر راک کو گنگا کے اندر گنگا جملہ میں ڈال دیا مثلا تو اللہ انہی کو جمع کر کے اپنے کسی بھی مقام پہ وہیں سوال کرتا ہے وہیں سوال کرتا ہے تو جس جگہ پہ وہ پور دیا جاتا ہے مردہ تو اسی جگہ پہ ہی اس کی قبر ہوتی ہے وہیں پر ملائکہ اس سے سوال کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کی خدرت میں ہے اللہ تبارک و تعالی جیسے سے کر لیں اسی طرح کے جنات ہے مثلا جنات جو ہیں ان کی قبریں فضا میں ہوتی ہیں فضا کے اندر ان کی قبریں ہوتی ہیں تو جنات کی قبریں وہیں پہ اللہ تبارک و تعالی وہیں پر ان کو سوال جواب کرتے ہیں اس لئے قبر یہی نہیں ہے جس کو ہم گڑا قبر کا کہتے ہیں ہاں قبر یہ بھی ہے اور جہاں ما یقبرو فی جہاں پہ دفن ہوگا اللہ وہیں پہ اجزائی جسم جمع کر کے اس کو زندہ کرتے ہیں وہیں سوال جواب ہوتا ہے اچھا ماشر جی موسیقی